ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مزہ ماں کیم چھو کسا آہیس ساتھیوں آج ایک امپورٹنٹ جیجمنٹ میں ڈسکس کرنے والا ہوں کنسرننگ دا پریونشن آف کرپشن ایٹ اور پریونشن آف کرپشن ایٹ کے معاملوں میں ڈبل جیو پارڈی کا پرنسپل کیا ہے رول آف اسٹوپل کیا ہے اور اس کے کیا کیا بیسک امپلیکیشنز ہیں اس کو بھی کھول کے میں ڈسکس کرنے والا ہوں اور یہ سب باتیں آج کے ڈسکس کا موٹ ایجنڈا ہے جس کرن آج میں امپیسز کروں گا on various section of prevention of corruption at IPC rule آف اسٹوپل section 300 CRPC with article 20 sub clause 2 of Indian constitution یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے ہر اس وقتی کے لیے جو لیٹیگنٹ ہے ہر اس وقتی کے لیے جو کانون سمجھنا چاہتا ہے ہر اس وقتی کے لیے جو rule آف اسٹوپل یا section 300 CRPC کا ایسے میٹرز میں کیا اثر پڑتا ہے اس کو سمجھنا چاہتا ہے ساتھیوں اندوستان میں کیا ہے rule آف لاؤ وہ کہتا ہے ہر پروسیڈنگ جو بھی ہو رہی ہے وہ as per law ہونی چاہیے اگر وہ as per law نہیں ہے تو it is going to affect your rights it is going to affect your life it is going to affect your liberty ساتھیوں جب میں ایک ریسرچ کر رہا تھا اسی سندر میں تو مجھے ججمنٹ ملا اس کو آپ نوٹ کر لیجیے ججمنٹ کا نام ہے دروب نرائن vs union of india یہ ججمنٹ جو ہے نیٹ پہ اویلیبل ہے انڈین کانون پر جا کے اس کو آپ لے سکتے ہیں ججمنٹ ہے 7 نومبر 2013 کا ججمنٹ جو ہے دسپنوں کا ہے اور جارکن ڈھائی کوٹ نے various principles کو discuss کیا in the light of fat جو کی submit کر رہے تھے concern council ہیں تو ساتھیوں fats اور law کا ہی combination ہے جو آپ کو جیت دلواتا ہے کوٹ میں اس کے بعد آپ کی چطرائی آپ کا way of argument کیسے آپ represent کر رہے ہیں وہ سب بات کی بات ہے پر سب سے important بات آپ کے fats اور کیا law کا پلیٹ کر رہے ہیں اس fat کی light میں وہ کافی important ہے یہاں پر کیا ہوگا کہ ایک petition داخل ہوئی honorable high code میں section 422 CRP سے گتا ہے میرے پاس جو ہے judgment کا print ڈکلا ہوئا ہے تو میں ایک ایک چیز کو سمجھانے کا پریاس کر رہا ہوں آسان بہشہ میں تاکہ کوئی بھی دکت جو ہے ہمارے کو وہاں پر نہیں ہے تو petition جو ہے داخل ہوئی honorable high code میں اور criminal prosecution کو question کرنا کی جو ہے مانگ یہاں پر کی گئی تھی اور ایک order کی date کافی important ہے اس کو آپ لکھ لیجئے چبیس مئی دوہزار سترہ یہ اس لئے لکھوا رہا ہوں کہ جب بھی آگے میں ریٹ کروں گا تو یہ order کے date جو ہے بار بار آئے گی ultimately it will create confusion تو اس کو آپ نوٹ کر لو چبیس مئی سترہ یاد رہے گا آپ کو کوئی دکت نہیں دوسرا ہے in consequence of cognizance جو کی لیا گیا تھا concerning section 120B IPC section 201 379 409 461 462 477 of IPC with section 131D of the prevention of corruption یہ اس کیسے بیسک فیٹس ہیں اور یہاں پر ایک document جو ہے آپ کو اور نربر کرنا ہے RC case number 13 subclose S2013 dash T یہ concerned ہے with the CBI case اور یہ pending ہے before court of special just CBI اس معاملے کے فیٹس کیا ہے کی initial stage پر پولیس نے ایک ایف آئر گارڈے جس کا نمبر تھا 260 oblique 2011 اس کو آپ لکھ لے الگ سے یہ local پولیس ہیں اور اس matter میں جو کنسنٹ ہائی کورٹ ہے وہاں پر ریٹ جو ہے فائل ہوئی اور CBI نے اس matter کو جو ہے take up کر لیا اور CBI نے RC 13 subclose S2013 dash D جو ہے درج کری جو میں آپ کو بھی لکھوائی بھی تھی اور یہ case جو ہے ریجسٹر کرا CBI نے 4 اکٹومبر 2013 کو against unknown person جو initial case تا local police کا نمبر 260 2011 وہاں پر پولیس نے معاملے کی جانچ کری جانچ میں جو ہے چارشٹ جو ہے فائل کر دی اور اکیوز جو ہے convert جو گئے in the mean while CBI نے بھی جو ہے جانچ complete کر لی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس معاملے میں CBI کا stand الگ ہے اور جو local police ہے اس کا stand الگ ہے جس خورن دونوں ہی معاملے ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ معاملہ پون روپ سے غلط ہے اگر کسی معاملے میں ہمارے بیروف جانچ ہو چکی ہے اور سیم فیٹس پہ سی بی جانچ کر رہی ہے اور چار شیٹ دے رہی اور کاروائی کر رہی ہے تو ایسی کاروائیاں غلط ہیں بیوز ریمیڈی ریمیڈی ہے وہ questioning ہے اور initial case میں جب ہم کنویڈ بھی ہوئے تھے تو ہمارے اس case کے consequence میں ہم لگ آئی کوٹ بھی گئے ہائی کو ریمان بے کیا پھر بھی کوٹ نے ریکاروٹ کیا ہمیں باپیس سی سنیریوز کے اندر جہاں پر ایک سکشم کوٹ نے سکشم یہاں پر ججمن پہ ریل کیا گیا ٹی پی گوپال کرشنا ورسی سیٹ آف کر لاؤ یہاں پر کوٹ نے یہ دیکھا کہ اگر سیم فیٹس ہیں تو اس پر ایک نئی پروسیڈنگ کرنا اکیوز کے عدیقاروں کو پر بھابید کرنے والا ہیں تو ایسی سیتی میں کاروائیاں نہیں چل سکتی ہے تو کوٹ نے اپنے فیصلے میں یہ دیکھنا تھا کہ یہ کاروائیاں اب سیم فیٹس پہ ہے یا نہیں اس کے علاوہ جو کنسٹن ایڈوکیٹ تھے سی بی ایڈوکیٹ ساتھیوں کوٹ نے دیکھا کہ اینیشل کیس بٹا دوزار گیارہ اس معاملے کے بیسک فیٹس کیا تھے کہ ایک ریپورٹ درج ہوئی اور اس ریپورٹ میں چوری ہوئے اور ریپورٹ کرے تھی اور سبسکونٹ ریپورٹ بھی اسی سی ملر فیٹس کے اوپر تھی ساتھیوں کوٹ کو یہاں پر دیکھنا تھا کہ یہ جو کیس کے فیٹس ہیں وہ سی ملر فیٹس دو ہزار گیارہ یہ بیس ہے آن در ریپورٹ آف مطلیش کمار جو کی کنسر اوفیش ہے جس کا یہ الگیشن ہے کہ جو ریمینو سمبند سٹیم سے یہ کسی باکس میں رکھے گئے تھے جو کی چوری ہو گئے اور جو کنسر چار شید کی کنسر نمبر 13 ایکس 2013 سب کلوس ڈی سے بھی اس میں بھی یہ دکھائے گیا اب سب 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 لئے جو ہے چار شید ہو گئے اور انہی مائٹر بے واپس سے چار شید کر دیا تو دونوں کی جس جو ہے وہ چکے ہیں انہی سیم چار شید جو ہے سی بی لے گئی تو انہوں کوئی بیکتی ہے کمپیٹن کوٹ سے کسی فیٹ پر کنویٹ ہو گیا یا ایک ہو گیا تو اسی فیٹ اور سرکمشنسز پر اسے دوبارہ کنویٹ یا اس کے برودکاروائی کو جو ہے وہ نہیں چلا جائے گا اگر ایک فیٹ پر آپ کنویٹ ہو چکے ہو سکشن بیدی میں تو سبزیکوینٹ کیس میں سیم فیٹ پر آپ کو جو ہے کنویٹ نہیں کر سکتے یا پروسیڈنگ آپ کے برود نہیں چلا سکتے اگر ایسا کرتے ہیں تو it is basically the violation of your right to life and liberty جو جو ڈبل ڈیو پارٹی ہے اس کے لئے کنسرنڈ ہے آرٹیکل ٹونٹی سب کلوس ٹو جبکی جو پرنسی پل کنسرنڈ ہے سیکشن ٹریانڈ سی آر پیسی تو جب کسی پکشکار کو کمپیڈنٹ کوٹ سے ٹریل کی رہا چکا ہے وہ ایک ویٹل ہوا ہے یا کنویٹ ہوا ہے وہ بات کی باتیں پر سیم فیٹس پر واپس سے جانچ ہو رہی ہے اس کا ریٹ ٹریل ہو رہا ہے تو یہ انوچیت ہے اور تو کوٹ نے کہا کہ جو بھی فیٹس اس کیس میں ہیں اس میں دو فیٹس ایمپورڈنڈ ہے سب سے پہلے بات چوری ہونا کانسپیریسی ہونا ساکشہ کو مٹانا اور فوجری ہونا اس سمبت میں لوکل پوری سے جا کر کے اپنے چار شیٹ جو ہے پیش کر دی اکیوز کنویٹ بھی ہو گئے سیملر فیٹس پہ سی بے نے پھر جانچ کری اور پھر چار شیٹ پیش کر دی دونوں کے چار شیٹ ہے دونوں کے ریزلٹس جو ہے بلکو سیم ہے تو اس اسنیریوں میں جب کمپیڈنٹ کوٹ نے کنو کو جو ہے بار کرتا ہے یہاں پر جو ہے ارجی لگائی ان لوگوں نے کہا ہمیں ڈسچارج کرو یا کاروی کو ردہ کرو پر ٹرائل کوٹ نے اس کو خارج کرنے سے منا کر دیا کوٹ نے کہا بھئی یہ پروسیڈنگ جو ہے الگ الگ ہے کسی گروپ میں جو ہے پر کوٹ نے کچھ ایمپورٹنٹ باتیں یہاں پر لکھی ہیں اس کو بھی آپ نوٹ کریے کی پیٹیشنر جو کنسیپ لے کے آرہا ہے یہ کنسیپ اور ڈبل جیو پرڈی کا کوئی کنویٹڈ ہے اس کے علاوہ جو یہ کنسیپ لے کے آرہا ہے سٹوپل کا یہ بھی انکورپرڈڈ ہے سیکشن 300 of crpc میں جب کسی وقتی کا ٹرائل ہو چکا ہے فائنلی ہی اس بین کنویٹڈ تو سیم فیٹس پہ دوبارہ کل ٹرائل کرتے ہیں تو it is going to affect the right of the accused تو کوٹ نے اس سنیریوں میں جو پروسیڈنگ ہے سی بے کی it is liable to be discarded اور it is liable to be quest تو کوٹ نے انٹیئر سنیریوں میں جو انٹیئر چار شیٹ تھی سی بے کی اس کو کوشت کرنے کی جو ہے آرٹ کر دی تو ساتھوں ایمپورٹنٹ جیجمنٹ ہے آپ کے رائٹس پہ لے جب بھی آپ کسی میٹر کی ٹرائل فیس کر رہے ہیں تو ایک بات کا وشیز دھیان رکھی ہے اگر وہ میٹر فارجوری کا ہے یا گبن کا ہے تو این راگبیندر کا جو نردنہ ہے وہ کافی میت پڑھنے وہ کیا بولتا ہے کہ اگر کسی معاملے میں گبن کے میٹر ہیں یا چیٹنگ کے میٹر ہیں تو رانگ فل لاؤس کیا ہے وہ دکھانا پڑے گا دوسری بات انٹینشن ٹو چیٹ کیا ہے وہ دکھانا پڑے گا اور تیسری ایمپورٹنٹ بات اپروچ جو ہے وہ سی بے کیا ای میٹر میں آپ کنویٹ ہو بھی گئے ہیں اور دوبارہ سے ٹرائل کرنا چاہ رہے ہیں اسی میٹر کے اندر تو وہ برجت ہے اللاؤڈ نہیں ہے تیسری بات رول آف اسٹوپل رول آف کاوز آف ایکسن اسٹوپل اور تیسری بات رول آف ڈبل جیو پارڈی ہالگ یا الگ الگ ہیں پر اگر کنویٹ ہے تو دونوں ہی پرنسپل ایک ون لگو ہوں گے اور آپ ایک ویٹ ہے تو رول آف اسٹوپل جو ہے وہ لگو ہو جائے گا بٹ ان کے اپلیکشن کے لیے آپ کو یہ شو کرنا بڑے گا کہ بہت ساتھیوں اگر ہم اس طرح سے لیگل بچاو کریں گے اپنے فیٹس کو سمجھاتے پر چلیں گے اور ایک چارڈ نہ کی بیفور کورٹ پیش کریں گے تو چیزیں جو ہے سمجھنے میں اس پر ایٹ اپون کرنے میں جو ہے کافی ایزی رہے گا ساتھیوں کئی بار انڈین کوٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ججز اگر کوئی پاس سمجھ نہیں با رہے ہیں تو it is best کی اچھی بینچ کا جو ہے ویٹ کیجئے پر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر جس سمجھ دار ہے مکیل آپ کا سمجھ دار ہے فیٹس آپ آپ کے مجبوط ہیں اور لاؤ آپ کا ساتھ دے رہا ہے تب ہی اب آرگیو کیجئے نشت طور پر آپ کو سفلتہ ملے گی کارن کیا گی جب تک آپ پوری بات نہیں بتائیں گے آپ سارے فیٹس کو پروپر طریقے سے نہیں لکھیں گے آپ سارے لاؤ پوائنٹس کو پروپر نہیں لکھیں گے سفلتہ آپ کو نہیں ملنے والی ہے تو آپ کو سب سب پہلے فیٹس پہ پھر لاؤ پہ پھر سب چیزوں کو آرگیو کرتے ہوئے اندوں گتوہ کچھ چیزیں جو ہے آپ کو اپنے بھاگے پہ ج چھوڑنے پڑے گی تب ہی اپنے ایک اچھا آرگیومنٹ ایک ہیلتی آرگومنٹ جو ہے کنکلوڈ کر پائیں گے آپ محنت جو ہے پوری کیجئے محنت میں جو ہے کمی نہیں ہونے چاہیے اندوں گتوہ نی تو ہمیں جو ہے ملال رہے گا کہ ہم نے محنت نہیں کری محنت پوری کرو پھر چھوڑ تو وائی گروپ پہ بجرنگ ملی پہ مہا گال پہ پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا محنت پوری کرو ڈنے کا اپنے ہو کہیں بھی نہیں ہے اچھا ورک پوئنٹ ہے اور یہ اپ شوٹ ہے اور یہ بندو ایسے بندو ہے جو اس کیس کو ڈائیٹلی ہٹ کر رہے ہیں جو انکانٹرو برٹڈ ہے اگر اس طرح سے سٹرچر بناتے ہوئے چلیں گے تو آرگومنٹ کرنے میں ایسی رہے گا جو آرگومنٹ کرنے والا ہے جو سننے والا ہے اس کو اور مجھا آنے والا ہے تو کہنے کی بات ہے کہ کرم کرنا محنت کرنا ہمارے ہاتھ میں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے کرم پورے کرو محنت پوری کرو عشور کو یاد کرو اپنی اندر کی ارجاؤں کو بڑھ کرو اور اس کا دھیان کرتے ہوئے اپنے کیس میں آرگومنٹ کرو نشیط طور پر آپ سفل ہو گئی ہو گئے تو ساتھیوں جلدی ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ تب تک کے لیے جائے جائے بھارت